موسیقی موسیقی احمد مریم کو ایک زوردار تھپردے مارتا ہے اور مریم روتے ہوئے کہتی ہے کہ اب کیوں مارا ہے اور کب تک ماریں گے اب کیا کیا ہے میں نے کیا قصور تھا میرا تو احمد کہتا ہے میں مرد ہوں اور میری بات ماننا تم پر فرض ہے تو مریم کہتی ہے یہ کونسی مردانگیہ کے عورت پر ہاتھ اٹھانا احمد کہتی ہے کل شام کے بعد جب میری بہن کے رکستگی ہو جائے گی تب میں آپ کی حقیقت اپنے گھر والوں کو ضرور بتاؤں گی تو احمد کہتا ہے کل تک کا انتظار کیوں کرنا ہے چلو ابھی ابھی جا کے بتاتا ہوں تو احمد کو مریم روکتی ہے کہ پلیز میرے ماں باپ کی عزت نہ اچھالو اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے کہ اچھا میں کچھ نہیں بتاؤں گی اور پیچھے سے ایک لڑکی بھی آ کر یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ مریم ہاتھ جوڑ رہی ہے احمد کے آگے اور وہ کہتی ہے کہ مریم اور احمد آپ لوگوں کو بہت سب بلا رہے ہیں تو احمد کہتا ہے جی ٹھیک ہے آپ جائیے ہم آ رہے ہیں اور دونوں وہاں سے باہر چلے جاتے ہیں پھر مریم اپنی بہن کو مہندی لگاتی ہے اور پیار کرتی ہے لیکن سب لوگوں کو مریم کی شکل سے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ یہ روئی ہے یا اس کو کوئی مسئلہ ہے پھر دکھایا جاتا ہے کہ احمد ساری کی ساری تفصیل کہ مریم کہہ رہی تھی کہ میں اپنے گھر والوں کو ساری سچائی بتاؤں گا اپنی ماں کو بتا رہا ہوتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے پھر تم نے کیا کہا تو احمد کہتا ہے میں نے کہا کل کیوں بتانی ہے چلو ابھی جا کے بتاتا ہوں تو میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگ گئی تو اس کی ماں کہتی ہے تم اپنی زبان بند رکھنا کسی صورت بھی اس کے گھر والوں کے سامنے یہ بات مت لانے دینا مریم بہت حساس ہے وہ کبھی بھی اپنے گھر والوں کو دکھ نہیں دے گی تو تم بھی ایسا مت کرنا اور اسے واپس لانا تمہاری ذمہ داری ہے اور تم اتنی لمبی باتیں مجھے بتانے لگے ہو جاؤ اور جا کر دیکھو کسی کو کچھ بتانے دے تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے دوسری طرف مریم کو اس کی بہن کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے تم کیوں روڑی ہو میں تمہاری مدد نہ کر سکی تو کوئی اچھا مشورہ تو دے سکوں گے مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے اتنے میں کہ مریم کچھ بول پاتی احمد آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں تو فرا کہتی ہے احمد بھائی آپ مجھے بتائیں کہ مریم کو کیا ہوا ہے اتنا بری درہ رو رہی تھی یہ تو احمد کہتا ہے کیا ہوا ہے تمہیں مریم فرا سے کہتا ہے تمہیں میری محبت پر شک ہے کہ میں نے اس کو کچھ کہا ہے مریم بتا دو اس کو کہ میں نے تمہیں کبھی بھی کچھ بھی نہیں کہا کبھی نہیں ڈانٹا کبھی کچھ بھی نہیں کہا اور مریم سے کہتا ہے کہ اگر تم اس کو کچھ برا کہو گی تو کل کو جو رشتے فرا کو اچھے لگ رہے ہیں آج کل کو اس کو وہی رشتے برو لگنے لگ جائیں گے تو کیا تم ایسا چاہتی ہو بتا دو اس کو سچ کے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو مریم کہتی ہے فرا تم کل رخصت ہو رہی ہونا اس لیے میرا دل بھڑا آیا تھا ہم لوگ اہمیں ہی پریشان ہو رہے تھے اور مریم باہر چلی جاتی ہے تو احمد فرا سے کہتا ہے کہ تمہاری کبھی شادی ہے نا تم ہنسو اور خوش رہو اور وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن فرا کو اس بات پر یقین نہیں آتا پھر دکھایا جاتا ہے مریم اور احمد بیٹھے ہوتے ہیں تو احمد کہتا ہے کہ میں نے جب تم سے کہا تھا کہ ساری مت پہنو تو نہ پہن تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے درمیان میں کوئی لڑائی جھکرا ہو کوئی بدمزگی ہو لیکن تم نے خود ہی ایسا چاہا میں ایسا نہیں چاہتا تھا تو مریم کہتا ہے کیا برائی ہے ساری میں تو احمد کہتا ہے برائی کی بات نہیں ہے جب میں نے تمہیں منع کر دیا تھا تمہارے پاس اتنے کپڑے ہیں وہ پہن لیتی تم نے ضرور ساری ہی پہننی دی تم اگر نہ پہنتی تو مجھے بھی ہوتا کہ اس نے میری بات کا مان رکھا ہے اور مریم سے کہتا ہے اچھا اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تم جاؤ اور جا کر چینج کر لو پھر دکھایا جاتا ہے کہ فڑا اپنے منگیتر سے بات کر رہی ہوتی ہے تو افان سے کہتی ہے کہ آپ کو آج کا دن کیسا لگا افان کہتا ہے میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا فڑا کہتی ہے اور میں کیسی لگی تو افان کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ آج تم مائیوں کے پلے جوڑے میں اتنی حسین لگ رہی تھی تو کل تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہوگی اور فڑا شرما جاتی ہے اور پھر وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہتے ہیں پھر دکھایا جاتا ہے کہ اگلے دن پھر دکھایا جاتا ہے کہ بارات ہو جاتی ہے بارات لے کر افان آتا ہے اور فڑا کو بیا کر لے جاتا ہے اور فڑا کو موں دکھائی میں انگوٹھی دیتا ہے پھر اگلے دن دکھایا جاتا ہے کہ پھر دکھایا جاتا ہے کہ احمد مریم اور سارے گھر والے افان کے گھر جاتے ہیں تو افان اور فرا مریم سے کہتے ہیں اور احمد سے کہ اب آپ لوگ ہمارے گھری رہیں گے کچھ دن تو احمد کہتا ہے نہیں ہم تو بس ایک دو دن میں اب واپس جانے کے تیاری کریں گے تو افان کہتا ہے نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے مہمان آتا اپنی مرضی سے ہے لیکن جاتا ہماری مرضی سے اب آپ لوگ آ چکے ہیں جس پر مریم مان جاتی ہے اور پھر جب گھر واپس آتے ہیں تو اندر کمرے میں لے جا کر احمد مریم سے کہتا ہے کہ جب میں منع کر رہا تھا تو پھر تم نے مجھے نیچہ کیوں دیکھایا تم نے کیوں ہاں کی ان کے سامنے وہ افان کیا تم سے محبت کرتا ہے تمہاری اس سے منگنی ہوئی ہوئی تھی تم نے اسی سے شادی کر لینی تھی اگر تمہیں اس سے محبت تھی تو تم نے مجھ سے شادی کیوں کی اور اس بات پر مریم کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ احمد سے کہتی ہے کہ اب بس میں نے سب کچھ برداشت کر رہی ہے لیکن اب میں یہ برداشت نہیں کروں گی وہ میری بہن کا شوہر ہے اور مریم باہر آتی ہے اور اپنے گھر والوں کو بتانے ہی لگتی ہے کہ اوپر سے احمد آ جاتا ہے اور احمد آ کر کہتا ہے کہ یہ آپ کو کیا بتائے گی میں آپ لوگوں کو خود بتاتا ہوں مامو امی نے آپ سے کبھی کچھ نہیں چھپایا ہوگا ہاں لیکن یہ بات چھپائی ہوگی کہ اب ہمارے حالات پیرے جیسے نہیں رہے تو مریم کا باپ کہتا ہے نہیں مجھے آپ نے بتایا تھا تو احمد کہتا ہے دیکھا میں کہہ رہا تھا ہمیں آپ سے کچھ نہیں چھپاتی پر مریم یہ سمجھتی نہیں ہے تو مریم کہتی ہے اب بس احمد اب اور جھوٹ مت بولیے ابو میں وہاں پر جوب کرتی ہوں ان کا گھر میں چلاتی ہوں ان کی ہر بات ماننے کے بعد باوجود بھی انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو احمد فٹا فٹ سے اپنے مامو سے کہتا ہے کہ ہاں مریم جوب کرتی ہے میں اس کی عزت کرتا ہوں لیکن کہ ہمیشہ جوب نہیں کرے گی جیسے ہی میرے کوئی اچھی نوکری لگ جائے گی میں خود جوب کروں گا اس کو میں بہت عزت دیتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو مریم کا باپ غصے سے کہتا ہے کہ تم نے میری بیٹی بڑا ہاتھ اٹھایا جس پر احمد کہتا ہے کہ میں اس وقت غصے میں تھا اور یہ بھی تو اتنی بتتمیزی کرتی ہے غصے میں نہیں پتا چلا میرا ہاتھ اٹھ گیا میں بہت زیادہ پریشان تھا اور آپ اس سے بھی تو پوچھیں کہ اس نے میری ماں سے کتنی زیادہ بتتمیزی کی اور مریم یہ بھی بتاؤ نہ کہ تمہارے سامنے میری ماں نے مجھے کتنا مارا کہ میری ماں مریم مور فراغ ہو بہت زیادہ چاہتی ہے وہ ان کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دیں گی مریم کا باپ کہتا ہے باقی ہر بات ٹھیک ہے لیکن تمہیں اس پر ہاتھ نہیں اڑھانا چاہیے تھا ہاتھ اٹھاتے ہیں تو احمد کہتا ہے جی ماں مو میں مانتا ہوں بزدل ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں مریم یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ احمد اس طرح رنگ بدل رہے ہیں مریم بتانے کی بہت کوشش کرتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے احمد کہتا ہے کہ میں نے کبھی اس کی ذت پر آنچ نہیں آنے دی اور میں ان کا بہت بڑا حشر کرتا ہوں مریم بتاؤ نہ نور دین کے بارے میں تو احمد کا باپ کہتا ہے کون نور دین تو مریم کہتا ہے میں بتاتی ہوں لیکن احمد اس کے بتانے سے پہلے ہی کہہ دیتا ہے کہ اس نے مریم کو دوستی کی اوفر کی تھی اور میں نے اس کے ہاتھ پاؤں توڑ کر اس کو جیل بھیجوا دیا تو مریم اس سے پہلے ہی کہ بتاتی کہ اسی نے ہی اس کو گھر بلایا تھا تو اس کا باپ انہیں چپ کرا دیتا ہے کہ اس قسم کی باتیں میرے سامنے تو مت کرو اور احمد سے کہتا ہے تم ایک دفعہ اندر جاؤ مجھے مریم سے کچھ بات کرنی ہے تو احمد کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کر لیجئے جو بات کرنی ہے لیکن میں اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوں اور آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا تو جب مریم بتاتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا یہ کہہ رہے ہیں تو مریم کا باپ کہتا ہے کہ دیکھو مریم ہمارے گھر میں بھی حالات انچے نیچے ہوئے میں تمہاری ماں کے ساتھ آ کر بہت بتمیزی بھی کر جاتا تھا غصے میں بہت کچھ کیا جاتا تھا لیکن اس نے کبھی میرے ساتھ بتمیزی نہیں کبھی تو کر کے مجھ سے بات نہیں کہ تم نے میری آفا کے ساتھ بتمیزی کی جن کے ساتھ کبھی میں نے بتمیزی نہیں کی مریم چپ ہو جاتی ہے کہ اس کی بات کا تو یقین ہی نہیں کیا جارہا تو اس کا باپ کہتا ہے کہ نہ جانے کا تا۔ کوئی جواز ہی نہیں ہے تو مریم کہتی ہے ٹھیک ہے میں جانا تو چاہتی ہوں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے نہیں جانا لیکن آپ احمد سے کہہ دیں کہ وہ چلے جائے میں کچھ دن بعد آؤں گی پھر احمد کو اس کی ممانی بلانے آتی ہے تو احمد کو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ تمہارے ساتھ جائے گی لیکن اگر تم اپنا پلان دس پندرہ دن آگے کر لو تو جس پر احمد کہتا ہے جی مامو جان جیسے آپ کہیں پھر دکھایا جاتا ہے کہ فرا افان اور اس کی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو فرا کی ایک حالہ کہتی ہے کہ افان تم لوگ ہنیمون پر کہاں جا رہے ہو تو فرا کہتی ہے میں نے تو ان سے کہا ہے لیکن یہ تو آفیس جانے کی بات کر رہے ہیں تو اس کی حالہ کہتی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا تم دونوں جاؤ تو افان کہتا ہے میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا اس پر فرا کہتی ہے تو خالہ بھی ہمارے ساتھ چلیں تو اس کی خالہ منع کر دیتی ہے کہ میں کوئی بچی تھوڑی ہوں تم لوگ جا کر ہو آو مجھے کچھ نہیں ہوگا تو افان پوچھتا ہے کہاں جانا ہے اور ان دونوں کی پلاننگ ہونے لگ جاتی ہے دوسری طرف صبح ہوتے ہی جب احمد کمرے سے نکلتا ہے تو اس کی ممانی اس سے کہتی ہے کہ تمہارے لئے چائے بناو تو احمد کہتا ہے نہیں جب مریم اٹھے گی تو میں اسی کے ساتھ چائے پھیوں گا تو اس کی ماں کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا میری بیٹی بہت حساس ہے تم پلیز اس کا خیال رکھا کرو احمد بہت سی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے اور پیچھے گھری مریم اسے کچھ سن رہی ہوتی ہے کہ احمد کیسے بدل جاتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں پھر دکھایا جاتا ہے کہ مریم کی ماں اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں جانتی ہوں بیٹا کہ جو تم نہیں بتانا چاہ رہی میں وہ بھی جانتی ہوں کہ احمد وہ کچھ نہیں بتاتا جو کچھ ہے ہر بات کو چھوٹا کر کے بتا دیتا ہے تو مریم کہتی ہے تو آپ ایکشن کیوں نہیں لے رہی تو اس کی ماں کہتی ہے تو ہم کیا کریں تمہیں گھر بٹھا لیں تمہارا گھر خراب کر دیں دیکھو بیٹا تمہیں خودی حمد سے کام لینا ہوگا میں جانتی ہوں یہ وقت تم پر مشکل ہے لیکن تمہیں خودی حمد اور روصلہ کرنا پڑے گا دوسری طرف مریم کے ماں باپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا باپ کہتا ہے کہ پانچ چھ مہینے دیکھ لیتے ہیں اگر وہاں پر احمد کا کام ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہے اور پھر ورنہ ہم احمد کو یہیں بلا لیں گے اور یہیں پر کوئی کام سیٹ ہو جائے گا اس کا اور پھر ہم لوگ خود بھی تو جائیں گے نا ان سے ملنے وہاں ملائشیا تو جس پر اس کی ماں راضی ہو جاتی ہے کہ یہ بات آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں دوسری طرف فڑا افان سے کہتی ہے کہ کیوں نہ ہم لوگ ملائشیا جائیں جس پر افان کہتا ہے ہاں آئیڈیا تو اچھا ہے میں نے احمد سے کہا بھی تھا تو فڑا کہتی ہے کیوں نہ ہم ان کے ساتھ ہی چلے جائیں تو افان کہتا ہے نہیں ہم لوگ ان کو سرپرائز دیں گے اور پھر فڑا کہتی ہے کہ کیوں نہ ہم مووی دیکھنے چلیں اور احمد اور مریم کو ساتھ لے کر چلیں تو افان کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے ایسا ہی کرتے ہیں پھر دکھایا جاتا ہے کہ جب مریم اور اس کی ماں بات کر رہی ہوتی ہیں تو احمد آتا ہے تو جس پر مریم منع کر دیتی ہے تو مریم کی ماں بھی کہتی ہے کہ بیٹا چلی جاؤ تو احمد کہتا ہے اس نے اتنے پیار سے کہا ہے میں تو اب منع نہیں کروں گا تمہیں نہیں جانا تو تم خود ہی منع کرو تو اپنی ممانی کو کہتا ہے کہ میں نے میرے سر میں درد تھا تو میں نے ٹیبلٹ لیا آپ کے مجھے ایک کب چائے دیں گی تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہے چائے بنانے تو احمد مریم سے کہتا ہے کہ اس نے اتنے پیار سے کہا ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ ہم منع کر دیں دیکھو اب تم پچھلی باتیں بھول جاؤ کل رات جو ہوا جو جھگڑا تھا اب تم ختم کرو اب ہم لوگ یہاں پر تو خوشی خوشی منانے آئے ہیں سب کو خوش رکھنے آئے ہیں ہم اگر ایسے کریں گے تو ان کا دل کتنا دکھے گا اب آپ لوگ بتائیں گائز کہ نیکسٹ کیا ہونے والا ہے جب مریم واپس جائے گی تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا اپنی ٹائل کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھائنک یو موجود بنید موسیقی